بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم باحسان الیوم الدین باب ایشرکونا ما لا يخلق شیئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نسرہ ولا انفسهم ينسرون طلبہ اگرامی کتاب التوحید کے اس باب میں جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی گہری علمی نظر اور مضامین کی انتہائی فطری قسم کی ترتیب پر دلالت کرتا ہے گزشتہ ابواب میں اگر ہم ابتدا سے دیکھیں تو شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے جہاں کتاب کے موضوع سے متعلق امور کو ذکر کیا ہے وہیں ترتیب اتنی فطری اتنی زبردست رکھی ہے کہ یکے بعد دگرے ایک مضمون کے بعد دوسرا مضمون انتہائی مربوط نظر آتا ہے پچھلے کچھ ابواب میں دعا اور دعا سے کی قسموں سے متعلق گزرا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا دعا کرنا استغاثہ کرنا یعنی فریاد کرنا استعاظہ یعنی پناہ طلب کرنا دعا کے عمومی لفظ کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کی خصوصی شکلوں کو بھی قرآن حدیث کی دلیلوں سے یہ بیان کیا کہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا اب ان ابواب کے بعد شیخ نے جو باب اگلا جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں قرآن کی ایک آیت کو تبویب کے طور پر پیش کیا میرے سامنے جو اردو ترجمہ ہے انہوں نے ایک عنوان اپنی طرف سے لگایا گویا اس کا حاصل کہ بے اختیار کو پکارنا شرک ہے یعنی ایسی ذات کو پکارنا دعا کرنا یہاں پکارنے میں عبادت کا معاملہ شامل ہے چونکہ کوئی بھی بندہ جس ذات کی عبادت کرتا ہے اس میں اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں مانگوں یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کروں اس کے ذریعے سے تو وہ طلب کرتا ہے دعا کا حاصل یہی ہوتا ہے عبادت کا حاصل دعا ہوتی ہے لہذا انہوں نے یہ عنوان قائم کیا یعنی پچھلے ابواب میں جو عبادت کا حاصل ہے دعا کی ہر قسم اللہ کے لیے خاص کرنے کی تلقیم کی کہ یہ توہید ہے اگر کوئی کسی دوسرے سے دعا کرتا ہے مانگتا ہے پکارتا ہے وہ شرک کرتا ہے یہاں اس باب میں گویا اس پر گفتگو کی کہ کیوں ہم کسی اور کے لیے کسی اور سے پکار اور گوہار نہ لگائیں یعنی صرف اللہ ہی کو دعا کے لیے خاص کرنا کیوں گویا یہاں سے اس باب میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس بات کی دلیل دی ہے قرآن کی اور حدیث کی شکل میں اور قرآن اور حدیث میں جو دلیلیں دی گئی ہیں چند دلیلوں کا تذکرہ کیا وہ اقلی دلیلیں بھی ہیں فطری دلیلیں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب معافقین اور مخالفین کو خطاب کر کے دین کے شریعت کے احکام بیان کیے خاص طور سے عقائد کی باتیں جو بیان کی اس میں ایسی چیزیں بیان کی کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی دلیل ہے لیکن قرآن کی دلیل میں ساتھ ساتھ اقل کی دلیلیں بھی موجود ہیں گویا آگے توہید کی کچھ دلیلیں اور شرک کا ابتال کیا جا رہا ہے میں خاص طور سے آپ لوگوں کو یہاں تلقین کروں ہمیں افسوس ہے کہ کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ درس میں لمبا وقفہ ہو جا رہا ہے اور مضامین میں مطلب ایک لمبے گیپ کی وجہ سے ترتیب ویسی نہیں ہو پا رہی ہے جو ایک درس میں ہونی چاہیے ہاں لیکن میں آپ کو تلقین کرنا چاہوں گا میں اپنے ذاتی مطالعہ اور ایک لمبے عرصے سے اس کتاب کی تدریس کر رہا ہوں کہ یہ جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سے آگے کے تین چار باب چار باب یہ کتاب التوہید کے ایسے تو سب ہی ابواب بڑے اہمیت کے حامل ہیں یہ ایک خصوصی حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں اگر آپ ان ابواب کو انتہائی سنجیدگی سے اس کے مضامین کو ذہن و دماغ میں گھلا ملا لیا سمجھ لیا اچھی طرح تو ایک مشرق آدمی سے اگر آپ گفتگو کریں گے ذاتی طور سے تو ٹھیک کسی سے گفتگو بھی کریں گے تو انشاءاللہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ان دروس میں موجود مضمون کو اگر آپ کسی شرک کرنے والے آدمی کو سمجھا دیں اور وہ انصاف والا انسان ہے تو وہ شرک سے توبہ کر لے گا اتنی یہ جو میں نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بات کی آئیے ان کی مضامین کو دیکھیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیوں صرف اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے کیوں صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی کا سورة العراف کا یہ ارشاد نکل کیا عزباللہ من الشیطان الرجیم اَيُسْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئَنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَسْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ کہ کیا وہ اللہ کا شریک ان لوگوں کو بناتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی شیئن کا لفظ ہے کچھ بھی کچھ بھی پیدا نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے عَيُسْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئَنْ ایسی چیز کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ پیدا کرنا کسی اور چیز کو تو دور کی بات وہ خود پیدا کیے گئے ہیں مخلوق ہیں ایک جملہ صرف قرآن کا ان میں سے ایک ایک جملہ بہت اور ہم لوگ جب پڑھتے ہیں ترجمہ سنتے ہیں تو ایسے ہی سرسری سا گزر جاتے ہیں یہ توحید کی کہ اس بات کی اور شرک کرت کی بڑی زبردست دلیل ہے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتوں میں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسروں کی جو اپنے قوم سے خطاب کے زمین میں ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس قسم کی باتوں کا بار بار ذکر ہے ہم ان کو سادہ سا جملہ سمجھتے ہیں لیکن سادگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی مضبوط دلیل ہے کہ ایک پڑھا لکھا اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی یا ایک عام آدمی جو باقاعدہ تعلیم یافتہ نہ ہو اگر وہ بھی ان پر غور کرے تو فیصلے اور نتیجے پر آسانی سے پہنچ جائے گا شرکوں کو غلط اور توہید کو اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی کے طور پر تسلیم کرے گا میں نے بورٹ صاف کیا تھا ارادہ تھا کہ لکھوں گا لیکن زبانی ہی سمجھاتا ہوں آپ دو کالم بنائیے ایک طرف اللہ تبارک و تعالی اور ایک طرف مخلوق مطلب ایک سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں بنانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ ذہن میں خاکا بنائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق مخلوق میں دنیا کی کوئی بھی مخلوق فرشتے ہوں انبیاء کرام علیہ السلام ہوں اس میں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات برکت بھی ہو اور دیگر انبیاء اولیاء اور صالحین اور بزرگان دین سب مخلوق میں سب آگئے ہیں اب اس خانے میں ڈالیے کہ اللہ خالق ہے اس آیت کی روشنی میں اللہ خالق ہے اس خانے میں کیا یہ آئے گا کہ وہ خالق ہے خالق نہیں ہے ایک سمپل سی بات ایک ذات جو پیدا کرنے والی ہے اور اس کے مقابل وہ جو پیدا کرنے والی نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک دوسرا سوال دونوں برابر نہیں ہو سکتے دونوں کا جو حق ہے وہ یہ اقصہ ہو سکتا ہے تیسرا سوال کہ جو دونوں ہے ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے خالق نہیں ہے اور یہ جو مخلوق ہے یہ جو یہاں جملہ کہا کہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے سورہ حج کی آیت بار بار آپ سنتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو یا لوگ عبادت کرتے ہیں پکارتے ہیں وہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں واضح سمپل ایک مکھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا اور یہاں کہا کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے باتیں کیے اب جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا وہ ان باتوں کا مستحق ہو سکتا ہے کیا جس نے سب کچھ پیدا کیا اب اللہ تبارک و تعالی خالق ہے خالق یعنی مالک بھی وہی ہے اور جو خالق و مالک ہے وہی اپنی مخلوق کے سارے انتظامات کر رہا ہے بحیثیت رب کے ربوبیت میں یہ ساری چیزیں آگئی کہ ہم کو غزہ دے رہا ہے کھانا پانی سب کچھ دے رہا ہے وہی دے رہا ہے اور جو مخلوق ہیں اس کے بالمقابل وہ خود مرزوق ہیں اللہ رازق ہے یہ مرزوق ہے اللہ قادر ہے یہ عاجز ہے اللہ غنی ہے یہ فقیر ہے اب ہم اگر توہید اور شرک کو دیکھیں تو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ جو شرک کرنے والا انسان ہے وہ اس ذات کو جو خالق ہے اس کے برابر کر رہا ہے جو مخلوق ہے اس ذات کو جو کمال مطلق رکھتی ہے یعنی ہر حیثیت سے کامل ہے جو اپنی صفات اور خوبیوں میں بالکل مکمل ایک بال برابر بھی اس کی کسی خوبی میں کمال میں کمی نہیں ہے علم میں غینا میں تو ایک ایسی ذات جو ہر حیثیت سے غنی ہے بینیاز ہے اس کے برابر کس کو کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہر حیثیت سے فقیر ہیں آجز ہیں کمزور ہیں بے بس ہیں یہ کمزوری آجزی فقیری کسی عام مخلوق کی نہیں بلکہ کامل ترین لوگوں کی انبیاء کرام کی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرمائی یا ایوہ الناس قل یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هوالغنی الحمید اے لوگو انناس کا لفظ ہے دنیا کے تمام لوگو تم سب اللہ کے جناب میں بارگاہ میں فقیر ہو دھکاری ہو محتاج ہو واللہ هوالغنی الحمید اور اللہ کی ذات تنہا ایسی ہے جو الغنی ہے الحمید ہے غنی یعنی بینیاس جس کو کسی کی کوئی احتیاج اور ضرورت نہیں الحمید وہ ذات جو ستودہ صفات قابل حمد ہے حمد جو کسی خوبی پر تعریف کیا جائے اس خوبی کی محبت کے ساتھ اگر آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی خوبی کی محبت نہیں ہے تو یہ مدح کہلاتی ہے مدحو اور حمد میں فرق آپ نے پہلے شروع میں پڑھا ہوگا تو اللہ تی ذات وہ ہے جس کے اندر تمام خوبیاں بدرجہ کمال بدرجہ اتم صرف خوبیاں نہیں ہیں کمال کے درجے کی ہیں ایک انسان کو ہم کہتے ہیں علامہ اور فلانہ اور ڈھماکہ بہت سارے القاب و عداب کے ساتھ جس فن میں وہ علامہ ہے اگر اسپیسلائزیشن اور متخصص بھی رکھتا ہے اس فن میں بھی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس فن میں جس کا اسپیسلائزیشن ہے آدمی کو ایک آگ کا ڈاکٹر ناک کا ڈاکٹر فلا 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 کا ڈاکٹر یا فلا فلا موضوع کا پی اچ ڈی ڈاکٹریٹ کیا ہوا جس موضوع میں پی اچ ڈی کیا ہے اس میں بھی اگر غور سے دیکھیں تو انسان کو جو معلوم ہے وہ بہت کم ہے جو نہیں معلوم ہے وہ بہت زیادہ ہے پھر بھی کچھ چیزیں جاننے کے بعد اس کو ہم ایک ڈیگری والا ڈیگری ہولڈر اور صاحب علم کہتے ہیں مانتے ہیں دنیا میں جانا مانا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اس فن سے متعلق ایک خاص معلومات کے مقام پر پہنچا ہوا ہے ہے نا اس کو ہم علامہ کہتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے لیکن جب اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں علیم خبیر لطیف تو اس کا علیم ہونا خبیر ہونا تمام معلومات تمام ان چیزوں کو جو معلوم ہیں مخلوق سے متعلق حال ماضی مستقبل زمانے مکان ظاہر باطن غیب و شہادہ ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے اعتبار کی ہوئے اگر کائنات کی کوئی ایک بال برابر چیز اللہ کی علم کے دائرے سے باہر نکل جائے تو ہم کہیں گے کہ اتنی جہالت آگئی علم کی زد اور جب ہم کہتے ہیں کہ علم اللہ کا کامل ہے تو کامل کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی سی بھی جہالت یعنی علم کی زد نہیں ہے یہی معاملہ ہر صفت میں اللہ قادر ہے ہر وہ چیز جو چیز ہے اللہ اس پر قادر ہے اگر کوئی ایک معمولی سی بال برابر چیز کے بارے میں ہم یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کے دائرے سے دائرہ قدرت سے باہر ہے تو اتنی آجزی آگئی جو قدرت کی زد ہے اور اللہ آجزی سے پاک ہے فقیری سے پاک ہے ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اب ایک ذات جو خالق ہے یہاں آیت پر پھر سے آئیے اور ایک ذات دوسرے اس کے مقابل ساری مخلوق جو خود مخلوق ہے حاکم ہے محکوم ہے غنی ہے آجز ہے غنی کے مقابل فقیر قادر کے مقابل آجز اب ادھر مخلوق میں یہ سارے نقائس ہیں اور ادھر سارا کمال ہے شرک کرنے والا ناقص کو کامل کے برابر کرتا ہے کیا یہ انصاف ہے دنیا میں کوئی انسان اگر کسی قابل کے سامنے نا اہل کو اگر وہ مقام دے دے جو قابل کا حق ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ظلم کیا دنیاوی اعتبار سے یعنی یہ قرآن کی یہ آیت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عقلی دلیل بھی ہے کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کیجئے کہ جس نے پیدا کیا وہ جس نے پیدا نہیں کیا نہیں کر سکتا وہ دونوں ایک سامان ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا ظاہر سی بات ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرقین کی اسی روش پر ان کو ڈانٹا پھٹکارا توبیغ کی کہ یہ مشرقین وہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا اس کو اس کے برابر کر رہے ہیں جس نے پیدا نہیں کیا قرآن نے کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو قرار دے رہے ہیں اب وہ برابر کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا اللہ کو مان رہے ہیں وہ ایسا ہی بوتوں کو مشرقین کے دماغ میں آج اگر آپ کچھ لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں ان کو شرک اور توحید کو سمجھانے جائیں پاتھ پڑھانے جائیں تو ان کے دماغ میں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہم اپنے بزرگوں کو جن قبر والوں کو پگار رہے ہیں جن انبیاء صالحین کو ہم ان کے نام پر نظر و نیاز یا عبادت کے امور اجام دے رہے ہیں ان کو ہم اللہ تھوڑے ہی مانتے ہیں بہت بڑا شبہ یہ ہے جاہل مشرقین کے ہاں کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے اللہ کو اللہ مانتے ہیں ان کو تو سفارشی بچولیا واسطہ وغیرہ وغیرہ مانتے ہیں کہ یہ بیچ کے ہیں بچولیا درمیانی واسطہ مجھے نہیں بولنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں چکے وہ بولا جاتا ہے درمیان میں آپ کے میرے درمیان ایک آدمی سالسی کرے واسطہ بنے تو اس کو تو یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنتے ہیں ایسا تصور ہم کر رہے ہیں ہم اللہ کے برابر تھوڑے ہی مانتے ہیں تو آپ اللہ کے کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں اگر کسی کو واسطہ مان کر بھی اس کو پکار رہے ہیں تو اس کی عبادت کر رہے ہیں یہ مشرقین نہیں سمجھتے ہمارے ہاں جتنے قبر پرستے ہیں وہ قبر پر سجدہ کریں نظر و نیاز کریں اس کے نام پر زبا کریں اور نجانے کیا کیا عبادت کے کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ایسا کرنے کے باوجود کسی بھی درجے میں کسی انسان نے اللہ کے جیسا کسی مخلوق کو مانا تو اس نے اس معاملے میں اسے اللہ کے برابر کر دیا یہ ہمیں سمجھ کے ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے اگر ہم کسی کو شرق سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ اس کا دماغ کا جو شبہ ہے غلط فہمی ہے اسے جب نہیں نکالے گے تو وہ اپنے شرق پر اڑا رہے گا جب تک نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو مشرقین کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا شریک کیا اس کو بنا رہے ہیں جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتا مالا یخلق شیئن اور اتنا ہی نہیں کہ کچھ دوسروں کو پیدا نہیں کر سکتے خود مخلوق ہیں جو خود مخلوق ہوا اس کی آجزی اس کے کسی اور کے احسان تلے دبا ہونا یا کسی اور کے بناوٹ ہونا یہ خود بخود دلیل ہے کہ میں خود جب یہ کیا جا رہا ہوں تو میرا کرنے والا کوئی اور ہے میں مخلوق ہو تو میرا خالق کوئی اور ہے تو یہ جتنے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو تمام انبیاء کا معاملہ تمام بزرگان تمام فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں بلکل سیدھی صاف اور ٹھیڑ بات اور انتہائی مضبوط دلیل صرف اس ایک دلیل کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ساری کتابیں سارے انبیاء جہاں یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ عبادت کے لائق ہے وہیں اقل بھی کہتی ہے فطرت بھی کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی طریقے سے ساری کتابیں سارے انبیاء ہماری اقل فطرت ہر دلیل جو دلیل کہلانے کے لائق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سب مخلوق ہیں لہذا سب کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے آگے اگلا جملہ دوسری دلیل کے طور پر وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَسْرًا کہ اس کو شریک کرتے ہیں جو ان کے لیے مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد نہیں کر سکتے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ دوسروں کی مدد تو دور کی بات خود اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے یہ مضمون یعنی عمومی طور پر یہاں کہا گیا سب معبودانِ باطلہ کے لیے خصوصی طور پر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں کئی مقامات پر ہیں کہ آپ ان سے کہیے قُلْ لَا أَمْ لِكُوْ لِنَفْعِ نَفْعَوْا وَلَا دَرَّ آپ ان سے کہیے کہ بے خود اپنے لیے کس سے کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سید المرسلین خاتم النبین انبیاء کرام میں جن کا درجہ سب سے اونچا انبیاء کے سردار آپ بھی یہ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں یہ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں آگے ایک دلیل آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا توحید کی میں سمجھتا ہوں انتہائی انتہائی شاندار غضبناک دلیل زبردست دلیل غضبناک کہہ رہا ہوں زبردست دلیل انتہائی شاندار کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اور آپ کو یہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو جب رسول اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی نفع ہو گئی کہ آپ خود کسی کو فائدہ نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے آپ خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے اللہ کی مشیعت مرضی اور فیصلے کے بغیر تو پھر باقی دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا درجہ تو آپ سے کم ہے آپ سے کم درجہ والوں کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے کیا جو صلاحیت پی ایج ڈی والے کو نہیں ہے وہ ایمے والے کو نہیں جو ایمے والے کو ہے وہ بی اے والے کو نہیں جو بی اے والے کو ہے وہ ایس ایس ای ایس ایس ای کو نہیں سمپل بات ہے نا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری درجہ ہے انسانوں میں سب سے اونچا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خود نفع نقصان کے مالک اپنی ذات کے لیے نہیں اپنا تو چھوڑیے پھر دوسرے کا کیا رکھیں گے کتنی صاف سیدھی بات ہے یہاں اللہ نے یہ دوسری دلیل دی کہ یہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور خود اپنی مدد نہیں کر سکتے پچھلے بابواب سے اس کو جوڑیے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا کسی اور کی نظر نیاز کرنا کسی اور سے تبرک حاصل کرنا کسی اور سے فریاد طلب کرنا دعا وغیرہ اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے یہ ثابت کیا پچھلے بابواب میں اور یہاں بابواب رہے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ کوئی اور خالق نہیں ہے کوئی اور مددگار نہیں ہے مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے دنیا کی کوئی ذات کوئی مخلوق اپنے آپ کی بھی معمولی سی مدد نہیں کر سکتی چھے جائے کہ کسی دوسرے کی کرے واضح ہے آیت میں آگے بڑھوں اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان شیخ محمد الدلوحاب نے اس باب میں نقل کیا اور فرمایا والذین عزب اللہ من الشیطان الرجیم والذین تدعونا من دونہی ما یم لکون من قتمیر اللہ اکبر اس میں سے میں نے جو عرض کیا آپ لوگوں سے ایک ایک دلیل ایسی ہے کہ آپ سمجھ کے اگر کسی مشرق کو سمجھا دیں اور اس کے دماغ میں اتار دیں وہ اگر اللہ کی توفیق سے محروم نہیں ہے تو وہ شرق سے توبہ ضرور کر لے گا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی ضروریات مطالب میں لاو نہیں لگائے گا امیدیں نہیں باندے گا جو اللہ سے لگانی چاہیے اللہ نے یہاں فرمایا والذین تدعونا من دونہی جن کو تم اس کے علاوہ اس کے سوا یعنی اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو دعا کرتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو دعا اور پکار کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس میں خود بخود عبادت کا مفہوم اور قسمیں آ جاتی ہیں کیونکہ دعا ان عبادت کا حاصل ہے کہا جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو ما یم لکونا من قتمیر وہ قتمیر کے بھی مالک نہیں ہے مالک نہیں ہے یعنی اختیار نہیں رکھتے قتمیر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں ہاں جی بہت اچھے اللفافہ اللتی تکونو علا علا النوات لفافہ ملفوف وہ جھلی دار غلاف لپٹی بھی جھلی جو خجور کی گھٹلی پر ہوتی ہے یہ عربوں میں کہا جا رہا ہے اہلِ عرب خجوریں روز کھاتے تھے کھا کے گھٹلیاں پھیکتے تھے بعض اوقات وہ گھٹلی رکھتے تھے وہ بعض استعمال کے لیے جانوروں کی کام آتی تھی لیکن اس ماحول میں آپ اندازہ لگائیے کہ کسی عرب کے نزدیک گھٹلی کتنی قیمتی ہوتی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے گھٹلی تو خود بے حیثیت ہے پھیک دی جانے والی چیز خجور کھائی اور پھیک دی اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے اس گھٹلی پر جو لگی ہوئی جھلی ہے اس ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کسی کام کی نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں تو جس چیز کی انتہائی یعنی معمولی حیثیت ہے کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کے بھی مالک وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے علاوہ اکارے جاتے ہیں جن کو تم عبادت کا مرکز سمجھ رہے ہو جن کی عبادت کر رہے ہو جن سے مانگ رہے ہو وہ خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے اکثر اس سے پہلے بھی میں یہاں کہا ہوں اور میں اکثر اس موضوع سے متعلق جب گفتگو کرتا ہوں دروس میں خطابات میں تو ایک بات کہتا ہوں سمپل سی عوام کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بات بتائیے کہ یہ قلم فرض کیجئے میرا ہے میں اس کا مالک ہوں قلم یہ قلم کسی کو چاہیے کسی نے دیکھا اس کو پسند آیا وہ چاہتا ہے کہ یہ میں لے لوں اب یہ وہ جانتا ہے کہ ابو رزوان کا ہے ابو رزوان کا قلم اس کو اگر لینا ہے وہ جانتا ہے کہ مالک یہ ہے تو کیا اس قلم کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپ لوگوں میں سے کسی سے یا آپ کسی اور سے مانگیں گے کہ دکتور عبید صاحب وہ جو ابو رزوان کے پاس قلم ہے وہ ہمیں آپ دے دیجیے کیا جواب دیں گے وہ ان کا جواب دینے سے پہلے آپ خود سمجھ رہے ہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ بھئی جو میرا نئیہ میں کیسے دوں ابو رزوان کہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں ایک سیمپل لوجیک ہے نا عقلی بات انہیں اتنی عقلی ایسی کہ ہم اہلِ علم میں میں یہ بات بیان کر رہا ہوں ایک عام آدمی جاہل چلتا پھرتا آدمی بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ کیسے دے گا اللہ دبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید اور توحید کا اس بات کرتے ہوئے قرآن میں جا بجا کہا اور یہاں تو حد درجہ زبردست انداز میں بیان کیا کہ ایک بہت ہی معمولی چیز خجور کی گھٹلی کے اوپر کی جھلی چھلکا لفافہ ہاں اس کے بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ لوگ اس کے بھی مالک نہیں ہیں اختیار نہیں رکھتے وہ بھی اپنی مرضی سے کسی کو دے نہیں سکتے کسی سے چھین نہیں سکتے اختیار نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے دے نہیں سکتے چھین نہیں سکتے جیسے یہ قلم میرا ہے آپ اس کو کسی کو بھی دے نہیں سکتے اب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایک ذرہ ہو یہاں ایک چھلکا ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہے جب اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے تو کوئی دور اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے کیا سیمپل لوجک قرآن کی یہ دلیل عقلی دلیل بھی ہے ایک عام آدمی کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی کہ جو کسی کا ہے ہی نہیں وہ کیسے دے سکتا ہے کیسے چھین سکتا ہے ابھی ہم اگلے باب میں ایک آیت پڑھیں گے وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کی جڑوں کو دلوں سے کار دینے والی آیت ہے اس میں یہ مضمون بہت ہی پیارے انداز میں ہر حیثیت سے گھیر کے اللہ نے بیان کر دیا کہ کائنات کی کسی چیز میں نہ کوئی دوسرا مالک ہے نہ کوئی مددگار ہے نہ کسی کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حصے داری کا معاملہ ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر کے کوئی چیز دلا سکتا ہے دنیا کی کسی چیز کو یا لینے دینے کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں اس وقت دے سکتا ہوں جب میں مالک ہوں میں اس وقت دے سکتا ہوں جب میں اس میں پارٹنر ہوں میں اس وقت دے سکتا ہوں یا دلا سکتا ہوں جب میں اس کے بنانے میں چلانے میں کچھ مددگار ہوں میں اس وقت دلا سکتا ہوں کہ میں مالک بھی نہیں ہوں مددگار بھی نہیں ہوں لیکن مالک سے سوالش کر کے کہوں کہ ذرا یہ کام کروا دیجئے یہ تین چار شکلیں ہوتی ہیں اللہ کے یہاں کسی کے لیے یہ تین چار شکلوں کا کوئی گنجائش ہے ہی نہیں تو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا اگر آدمی اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لے تو اہل علم نے کہا کہ شرک کی جڑے دل سے کٹ جائے گی تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اس کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُو دُعَاكُمْ اور اگر تم انہیں پکارو اگر پہلی بات تو یہ کہ مالک نہیں ہے لہٰذا ان کا اختیار ہی نہیں ہے دے ہی نہیں سکتے اب دوسرے نمبر پر آئیے کہ چلو ٹھیک ہے وہ مالک نہیں ہے اب تم انہیں پکار رہے ہیں تو جو مر چکے ہیں جو بوتوں کی شکل میں ہیں تصویروں کی شکل میں ہیں یا اور کسی شکل میں تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر تم انہیں پکارتے ہو پکاروگے دعا کروگے ان سے تو لَا تَسْمَعُو دُعَاكُمْ وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گی یہ ایک جملہ کئی باتیں قابلِ غور عقلی طور سے جو ہم نے خانہ بنایا تھا اللہ اور مخلوق پہلے میں رکھا تھا خالق دوسرے میں مخلوق ہے نا تو خالق دوسرا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا دوسرا جملہ جو پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ ہر قسم کی مدد کر سکتا ہے کرتا ہے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے اس کو ربوبیت کی حیثیت سے غزہ پانی سب کچھ دیتا ہے اور یہ کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کچھ بھی دے نہیں سکتے دوسرا اب اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں تو خجور کی گھٹلے کے معلی بھی وہ نہیں ہے تو مخلوق کے کالم میں ہم لکھیں کہ کوئی اختیار نہیں بے اختیار ہیں تو جو بے اختیار ہیں انہیں کیوں پکارنا ہاں کسی فقیر جو آدمی بول رہا ہے کہ بھائی مجھ کو بھوکا ہوں کھانا کھلا دو تو آپ بولیں گے دو لاکھ روپیہ کر جا دے پہلے وہ تو خوشی سے مر جائے گا کہ میں کھانا فاقے سے ہوں کھانا مانگ رہا ہوں دو لکمہ اور یہ مجھ سے دو لاکھ مانگ رہا ہے نہیں مانگیں گے نا کیوں نہیں مانگیں گے جب وہ بھوکا ہے تو یہ بات ایک دم جانی بجی ہے انڈر اسٹوڈ جس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ میں یہ مثال دے رہا ہوں تو آپ کو ہم کو ہسی آ رہی ہے بچ کہانی بات یہ قرآن کی بات ہے یہ بہت بلیغ اور زبردست دلیل کے طور پر قرآن نے پیش کی ہے چونکہ میری مثال عامی ہے میں انسان ہوں یہ اللہ کا کلام ہے بلیغ انداز کا اعلیٰ درجے کا لیکن یہ بات تو قرآن ہی کی ہے نا کہ جن سے لوگ اللہ کے سوہ مانگ رہے ہیں وہ بھوکے سے مانگ رہے ہیں کہ کھانا ہلا دے وہ خود بھوکا ہے آپ کو کھانا کھلائے کا اس سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے دو لاکھ دے دے جبکہ وہ خود کھانے کا محتاج ہے دانے کا محتاج ہے تو اللہ دبارک اللہ نے جو ہم نے کالم بنایا اللہ کے کالم میں اس آیت کی روشری میں لیکھئے کہ مالک اور دوسرے میں لیکھئے مملوک اور بے اختیار جس کو کوئی اختیار قوت طاقت ہے ہی نہیں اب یہ جو جمجملہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر تم انہیں پکار ہوگے تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکیں گے تو اس میں لیکھئے سننے والا اور دوسرے میں نہ سننے والا اگر میں یا آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو کب بلائیں گے جب اس وقت تو آواز دیں گے جب آپ کو ہم کوئی یقین ہو کہ میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے آواز کا مقصود یہی ہے پکارنے کا مطلوب یہی ہے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری آواز سنیں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہا ہے کہ تم اگر انہیں پکارو آواز لگاؤ تو وہ نہیں سنیں گے یہاں دو تین چیزیں دماغ میں رکھ لیجئے اس آیت کے روشنی میں پہلی بات یہ کہ مردے مر جانے والے وہ چاہے انبیاء صالحین یا کوئی بھی ہو ان کو پکارا تو جاتا ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں اللہ سمیح ہے سننے والا اور یہ سننے والے نہیں ہیں اور جو سننے والا نہیں ہیں اقلاً بھی ایک انسان اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کتنا بھی چلاؤں وہ آدمی یہ میری آواز سن ہی نہیں سکتا تو اس کو آواز دے گا کیا نہیں دے گا تو ایسے ہی اللہ تعالی خبر دے رہا ہے مشرقین کو سارے انسانوں کو کہ جتنے بھی معبودانِ باطلہ ہیں اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے جو مر چکے ہیں جن کی تصویروں کے سامنے بوتوں کے سامنے قبروں کے سامنے لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں اپنی ضروریات پیش کر رہے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں ایک بات پکارہ اسے جاتا ہے جو سنتا ہے یہ نہیں سنتا یہاں دوسری بات جو دنیا کے ہر مشرق کے تعلق سے ہم یہاں کہیں گے اور خاص طور سے اس تناظر میں کہ مسلمانوں میں جو قرآن حدیث کو ماننے کے باوجود قبر پرستی کرتے ہیں بزرگ پرستی کرتے ہیں ان سے ہم یہ کہیں کہ دیکھئے قرآن کہہ رہا ہے قرآن میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم انہیں پکارو تو وہ نہیں سنتے لیکن تم یہ کہتے ہو کہ ہماری پکار کو شیخ عبدالقادر جلانی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم بزرگان دین اولیاء صالحین انبیاء سنتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سنتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے نہیں سنتے ہیں ہم کس کی سنیں سمپل لوجک سمپل بات رب العالمین کی بات صحیح ہے آپ کی بات صحیح مشرقین مکہ کو اللہ تعالی نے پیچھلے آیت میں توبیق کی کہ تم ایسا جان کے بھی ان کو بکار رہے ہو یہی بات ہم ان مشرقین سے کہیں جو قبروں کو بکار رہے ہیں پوجھ رہے ہیں ہم سے لڑا رہے ہیں ہم جب یہ قرآن کی بات مانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بزرگان دین کی گستاقی کرتے ہیں اگر یہ گستاقی ہے تو کیا اس گستاقی کی تعلیم ہمیں اللہ نے دی ہے یہ گستاقی نہیں ہے لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے کھلی کھلی دلیلیں محکم آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں لیکن یہ کھینچتان کے لاتے دیکھو اگر سنتے نہیں ہیں تو قبرستان میں جانے کے لیے السلام علیکم کیوں بتایا بھائی کیوں بتایا شریعت سے پوچھو تو پتہ چلے گا وہ بطور دعا ہے وہ دنیا میں زندوں کی طرح سلام کلام علا سلام نہیں ہے دعا کے طور پر ہے ہاں کہاں خطاب ہے تو خطاب میں آپ کہتے ہیں یہ چاند اے چاند اے سورج اے ستارے شاعر لوگ کہتے ہیں تو کیا چاند سن رہا ہے آپ کے بات اس طریقے سے جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں زندہ ایک دوسرے کی سنتے ہیں کہہ دیکھئے اللہ کے رسول نے کہا کہ مردہ دفن کرنے کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں تو پیروں کی چاپ سنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قلیبے جو تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو پا لی کہتے ہیں نا دیکھئے مردے سن رہے ہیں یہ سن نہیں رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان موقعوں پر بطور خاص مردوں کو سناتا ہے بطور حسرت کے جب بدر کے کونے پر اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ کیا تم نے وہ چیز پا لی جس کے اللہ نے وعدہ کیا حد امر فاروق نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول آپ انہیں بکار رہے ہیں یہ تو سنتے نہیں ہیں تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تو تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں اب کوئی پورے سیاہ کو سباق پر غور کرے کیا معلوم ہوتا اس سے کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں دوسری دلیلوں کو چھوڑیے اسی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں اگر سنتے ہیں ہاں جی حلط امر اعتراض ہی نہ کرتے حلط امر کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں یہ بات معلوم تھی کہ مردے سنتے نہیں یہ نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ عمر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو مردے تو سنتے ہیں یہ نہیں کہا آپ نے اگر مردے سنتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کو ایک عمومی جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں تم غلط سمجھتے ہو مردے سنتے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہا اس وقت یہ تمہاری بات سے تم سے زیادہ سن رہے ہیں گویا یہ ایک اسپیشل معاملہ ہے خصوصی معاملہ ہے کہ اللہ دبارہ و تعالی ان کو اس وقت میری آواز سنا رہا ہے اور ایسی سنا رہا ہے کہ تم سے زیادہ زندے سے زیادہ سن رہے ہیں یہ کوئی مستقل ان کی صلاحیت یا مردے کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی واضح وما انت بمسمعن من فی القبور اسی سورے میں غالباً ہے کہ آپ ان کو سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں انکا لا تسمع الموتہ ایک آیت اور بھی ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے بلکل یہ وہی کہہ رہا تھا کہ واضح دلیلیں موجود ہیں ان واضح دلیلوں کو نہ مان کر کھیچ تان کر کے توڑ مرول کر کے قرآن میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھئے اس سے تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ مردے سنتے ہیں وہ مخصوص اوقات کی ایک خاص حکمت کے تحت بیان کردہ چیزیں ہیں اور مردے جب دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اس وقت ان کو چاپ سنا جاتی یہی حضرت کے لیے جو حدیثوں میں کہا گیا کہ جن کو تم چاہتے تھے وہ تم کو دفن کر کے چھوڑ کے چلے گئے اب تم اور تمہارے عمال یہ ایک مخصوص وقت کی چیز ہے اللہ مردے اس وقت سنتے ہیں جب اللہ سناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچتا ہے اور آپ جواب دیتے ہیں جب اللہ ان کو پہنچاتا ہے بزات خود ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جیسے زندہ آپ اور میں اس وقت اللہ نے ہم کو ایسی صلاحیت دیا کہ میں بورڈ رہا ہوں آپ سن رہے کوئی مردہ ایسے نہیں سنتا تو پہلی بات اللہ خبر دے رہا ہے کہ مردے سنتے نہیں مشرق کہہ رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں گویا مشرق اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ہے جتنے قبر پرستے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تک بعد ہماری پہنچانے کے لیے یہ میڈیئٹر چاہیے ویچولیا گجرتے نا میڈیئٹر سفارشی تو بغداد کے شیخ عبدالقادر دیلانی کو پکارتا ہے وہ کہ وہ میڈیئٹر ہے لیکن ہندوستان سے بغداد جانے کے لیے کسی میڈیئٹر کی جہورت نہیں ہے اور شیخ عبدالقادر دیلانی کی قبر کی برانچس آپ جانتے ہیں برانچس کیا بولتے اس کو اس کو استلاحاً میرے علم کے مطابق چھلاوا بولتے ہیں واللہ واللہ ہندوستان میں ہمارے یہاں اور بھی کچھ نام ہوگا وہ خواب میں آئے شیخ اور مجھ سے کہا کہ میرا فلاہ اسٹیشن یا فلاہ جگہ بھی ہے میں وہاں آتا ہوں کچھ اس طرح سے بھی بنائی جاتی ہے کہ بھائی اس قبر کی ایک میٹی ٹکڑا ایٹ کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز جھاڑن لا کے یہاں دفن کر دی گئی تو یہ ان کا سب اسٹیشن ہو گیا برانچ ہو گئی اب آپ وہاں جائے نہ جائیں وہ سن لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو سمیح ہے ہر آواز کو سننے والا اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اسے بکاریں گے تو نہیں سنے گا کتنی یعنی اللہ کی شان میں گستاخی والی بات ہے وہ نہیں سنے گا جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے قریب ہوں میں ہر آواز کو سننے والا ہوں سمیح ہوں وہ جو ہے آپ کی دعا کو نہیں سنتا مشرک اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے اوپر فوراں عذاب آ جاتا ہے تو اس کی گستاخی فوراں چلی جاتی ہے آپ کی دعا نہیں جاتی وہ کہہ رہا ہے ادعونی مجھے بکارو استجیب لکم میں تمہیں بکاروں گا میں تمہارا جواب دوں گا دعا قبول کروں گا اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں آپ کہتے ہو ڈائریک نہیں سنتا اللہ کہہ رہا ہے کہ جن مردوں کو تم پکارتے ہو وہ نہیں سنتے تم کہتے ہو سنتے تو اللہ الرسول کی مخالفت اور دشمنی ہے یہ شرک کرنا ہمیں یہ سمجھانا چاہیے ایک مشرک آدمی کو کہ آپ شرک کر کے ان سب باتوں کی تردید کر رہے ہو قرآن کا رد کر رہے ہو آپ قرآن پر ایمان لانے کا ایک طرف دعویٰ کرتے ہو دوسری طرف قرآن کی باتوں کا رد کر رہے ہو اللہ کا رد کر رہے ہو رسول کا رد کر رہے ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم انہیں بکارو تو وہ تمہاری بکار کو نہیں سنیں گے اگلا جملہ ولو سمعو اور اگر بفرض محال مان لو کہ وہ سن لے ہوئے تمہاری آواز ان تک پہنچ جائے ولو سمعو مستجابو لکم ہاں تو تم کو وہ جواب نہیں دے سکتے تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے بلفرض اگر وہ سن بھی لے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بکار کا جواب نہیں دے سکتے تمہارا مقصد اور مطلب پورا نہیں کر سکتے مراد پوری نہیں کر سکتے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے اور تم کہتے ہو کہ وہ جب مراد پوری کرتے ہیں مشکل پشائی کرتے ہیں غریب نوازی کرتے ہیں فلا فلا کام کرتے ہیں تو قرآن سچا کہ آپ سچے ہیں جبکہ آپ کی بات قرآن کے بلکل خلاف ہے تو دوسرا قالم کہ پہلے تو اللہ سمیح ہے مخلوق سننے والے نہیں اللہ تبارک و تعالی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جواب دیتا ہے دعا کو قبول کرتا ہے اس کی مشیعت ہو تو نہیں بھی کرتا اور مخلوق سنتے نہیں ہیں اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے پکاریں گے آپ یہ قرآن کی دلیلیں میں جو شروع سے تمہید بتا رہا ہوں شیخ کیا نام ہے آپ کا توجہ دیجئے اسی بات کو میں بیان کر رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ مبلغ ہیں زمینی سطح پر کام کرتے ہیں غیر مسلموں میں یہ بہت کام آئے گی یہ بات انشاءاللہ لیکن مخاطب کی ذہن اور اس کی فہم کے اعتبار سے ہم کو پیش کرنا چاہیے نتیجہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اگر توفیق نہیں ہے تو پھر انبیاء کی دعوت سے بھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا انبیاء کرام کی دعوت کے بوجود کتنے لوگ کافر کے کافر رہے تو دتیجے کے معاملے میں ہم مکلف نہیں ہیں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر سے بہتر نبیوں سے اور قرآن سے بہتر دعوت نہیں ہے تو قرآن کا طریقہ ہم اختیار کریں تو دیکھئے اس میں ولو سمعو مستجابو لکم یہ دوسرا نقطہ سن نہیں سکتے نمبر ایک مقدمہ اگر بی الفرض سن لے پہلا تو یہ کہ مالک نہیں ہے آیت کا پہلا حصہ ہے کہ مالک ہی نہیں ہے جو اختیار نہیں رکھتا نمبر دو چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو آپ مالک ولک مانتے ہو تم پکار رہے ہو تو سنی نہیں رہے پکارنے کے لیے ضروری ہے کہ سنے جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ سنے تیسرے نمبر پر کہ اگر فرض کر لیا جائے بفرض محال ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر مان لو کہ سن لیا تو جواب نہیں دے سکتے اب فرض کر لو کہ یہ معاملہ گزر گیا آپ نے پکارا اتنا ہی نہیں کہ ابھی تم کو جواب نہیں دے رہے ہیں وہ بے خبر ان کی بے خبری کا عالم یہ ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ کہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کو انکار کریں گے دیکھئے اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارو گے تو سنیں گے نہیں سنیں گے تو جواب نہیں دیں گے اور آخر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس شرک کو رد کریں گے اس کا انکار اس کا مطلب یہ کام کیا ہے غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے شرک ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تم یہ جو کام اللہ نے یہاں یہ نہیں کیا کہ اس کا انکار کریں گے کہ تم نے پکارا اللہ نے کیا کہا ایک فرونَ بِشِرْكِكُمْ تمہارے شرک کو مطلب تم جو ان کو پکار رہے ہو قرآن اسے شرک کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ شرک نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو کہ شرک نہیں ہے قرآن اسے شرک کا نام دے رہا ہے اور آپ اس کو شرک نہیں سمجھ رہے ہو کتنی بڑی اور کتنی گمراہی کی بات ہے کیسے فریب اور دھوکہ ہے آپ کا شرک کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ شرک نہیں کر رہے قرآن کہہ رہا ہے شرک قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے یعنی دنیا کی باتیں تو چھوڑیے جب نتیجے کا موقع آئے گا اس وقت جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والی قیفیت ہوگی کہ زندگی بھر جس کی عبادت کی قیامت کے دن وہ کہے گا کہ تم نے کہاں کی تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اس مشرک کو یہ سمجھائیے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ ایک آدمی آپ سفر پہ جا رہے ہیں کسی خاص مقام پر کہ وہاں مجھے فلا جگہ پہنچنے کے بعد جو ہے ہم کو یہ پیسہ لگے گا یہ میرا پیسہ آپ اپنے پاس رکھئے اور جب وہ مقام پر پہنچے اور آپ کو اس کے خرش کی اصلی ضرورت پیش آئی اور اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ نے مجھے پیسہ دیا کہا تھا یہاں تو پکارا تو اس کو پتا بھی نہیں وہ حقیقت میں نہیں جانتا اور یہاں یہ بھی ملوز رہے کہ عام طور سے جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ صالحین نیک انبیاء کرام ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں نا عموماً زیادہ تر کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی شیطان کی پرستش کر رہا ہے یا کوئی برے کی پرستش کر رہا ہے یا ایسی چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے تصور گڑھ لیا خالی تو اگر نیک لوگوں کی بھی کر رہا ہے تو نیک لوگوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو ہماری نہیں ہے قرآن نے بار بار کہا حتی عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پوچھے گئے کہ تم نے کہا تھا کہ میری اور میرے والدہ کی عبادت کرنا تو کہہ کے نہیں ہوں یہ مجھے حقی نہیں ہے کہ میں اس بات کے علاوہ کوئی بات کہوں جس کا تُو نے مجھے حکم دیا یہ سورہ مائدہ میں مضمون موجود ہے میں نے وہی کہا جس کا تُو نے مجھے حکم دیا اور وہ کیا تھا کہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی مالک ہے پروردگار ہے کتنی سمپل بات تو اب یہاں دیکھئے کہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے اس لیے دو باتیں اس لیے کہ وہ اس سے غافل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ انہیں بکار رہے ہیں وہی میں نے کہا جن پر ترقیہ تھا جندگی بھر جس کی عبادت کی اب جب نتیجے کا اور فیصلے کا موقع آئے گا گھڑی آئے گی تو اس وقت جس کی عبادت کی وہ کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہی نہیں سوچئے کیا بنے گا جو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی دنیا کی کہ کسی کے فلا مقام پر مجھے یہ میری پیسہ میری امانت دے دینا اور وہ کہے کہ تم نے مجھے دیا ہی نہیں تھا اس سے زیادہ خطرناک یہ معاملہ ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے تم نے ان کو پکارا اور اگر جان جائیں تو کہیں گے کہ کیا میں نے کہا تھا تمہیں مجھے پکارو میرے پاس اختیار ہے میں ایسا کروں گا تم کو بچا لوں گا ناممکن میں نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو انبیاء کی دعوت یہی ہے مجھے مت پکارو اللہ کو پکارو مجھ سے مت مانگو اللہ سے مانگو آگے آ رہا ہے مزید یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان دو فرامین کے بعد اور یہ جو دو آیتیں ہم نے پیش کی اگر اس کی نظیر قرآن کی دوسری کئی آیتوں کو ایک اٹھا کریں تو ایک اٹھا ہو جائے گی چونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے اور درس کا حصہ واقعی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے شجن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم یوما احد و قسرت رباعیتو میں اس کو توہید کی بہت 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 شاندار اور بے مثال دلیل مانتا ہوں یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ احد کے دن غزوہ احد مراد ہے تین ہجری شوال میں یہ واقع ہوا تھا واقعہ آپ جانتے ہیں مدینہ کے مشرقی حصے میں جو اس وقت خارجی طور پر تھا احد کی پہاڑیوں کا سلسلہ موجود ہے اسی کے دامن میں یہ غزوہ مشرقین مکہ سے مسلمانوں کا ہوا تھا تو چونکہ احد کے دامن میں ہوا تھا لہذا اسی کی طرف نسبت کر کے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے اس غزوے میں مسلمانوں کو ابتدان فتح نصیب ہوئی لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد جب گھاٹی پر متعین لوگوں میں سے اکثریت پچاس میں سے چالیس نے جگہ چھوڑ دی اختلاف کر کے تو حتی خالد بن ولید جو اس وقت کافیروں کی طرف سے تھے ان کا دستے نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح فتح نہیں رہی علمی اصولی طور پر شکست تو نہیں ہوئی تھی لیکن فتح فتح بھی نہیں رہی اب وہ بحث کسی اور موقع پر تو اس میں جو مسلمانوں کو نقصانات ہوئے ستر صحابہ کرام کی شہادت ساتھی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے شجہ یہاں حضرت انس اسی کا تذکیرہ کر رہے ہیں شجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے شجہ کا لفظ جو ہے وہ اصلاً سر کے زخم کو کہتے ہیں اگر آپ کسی کو سر میں چھوڑ ماریں کہ گوشت یا چمری کا اوپر کا حصہ پھڑ جائے تو اس کو شجہ کہتے ہیں لیکن بعد میں سر کے علاوہ کے حصوں کو بھی کی زخم کو بھی شجہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن جو زخم لگے اس میں سر کے ساتھ ایک ابن قمعہ اور ایک عطبہ بین ابی وقاس اس نے آپ کو پروار کیا تو آپ کے ربائی جو یہاں ہے ربائی دانت سنیہ کے بازوالہ دانت ربائی دانت ٹوڑ گئے بعض اہل علم نے وضع کی کہ جڑ سے نہیں اکڑ گئے تھے اس کا کہ ایک حصہ ٹوٹا تو دانت ٹوٹے اور ابن قمعہ کے حملے میں تلوار مارنے پر آپ کے خوت کی دو کڑیاں آپ کے رخصار مبارک میں دھس گئی چہرہ خون آلود ہو گیا اب بعد میں آپ گڑھے میں گرے تو گھٹنے میں بھی آپ کو چھوٹ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی واقعے کے تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کو زخم لگ گیا چہرہ زخمی ہو گیا وَقُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ اور آپ کے ربائی دانت ٹوڑ گئے فَقَال تب آپ نے کہا كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ نَبِيَهُمْ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا فَنَا ظَلَتْ تب یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت بہت غور سے دماغ میں بٹھائیے یہی بتانا ہے اور یہی توہید کی زبردست اور شاندار دلیل ہے اس ایک دلیل کو دنیا کے قبر پرست بزرگ پرست شخصیت پرست اگر سمجھ لیں تو میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ شیط سے توبہ کر لیں انصاف ہے تو توفیق ملے تو کیا کہا اللہ نے فرمایا لَيْسَ لَقَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ پوری آیت ہے اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِبُونَ لَيْسَ لَقَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ کا سیدھا ترجمہ کیا ہوا لفظی لَيْسَ نہیں ہے لَقَ آپ کے لئے مِنَ الْأَمْرِ مَاملے میں شَيْءٌ کچھ بھی یعنی اے رسول آپ کا اللہ کے معاملات میں یا اِن معاملات میں کوئی اختیار نہیں ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ قوم کیسے فالح پا سکتی ہے اگلی جو روایت ہے ہتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ نے نماز فجر کی آخری رکعت میں رکو سے سر اٹھایا یہ ہتے ابن عمر کی اسی روایت کے دوسرے پہلو کو دوسرے انداز میں میں اس لئے پورے کر رہا ہوں ابھی گفتگو کریں گے اس آیت پر کہ آپ نے نماز فجر کی آخری رکعت میں رکو سے سر اٹھایا تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بات فرمایا امام بھی سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا ہے اور ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے ہاں فجر کی نماز کے بعد اور آپ نے کیا کہا اللہم العن فلانا و فلانا اے اللہ لانت فرما فلان اور فلان پر ہاں یہ صحیح بخاری اوپر والی روایت صحیح مسلم کی تھی احمد کی ہے اور امام بخاری نے تعلیقاں ذکر کیا اور یہ روایت صحیح بخاری کی اور مستد احمد کی ہے ہاں تیسری ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی ایک مہینے تک گویا تقریبا دعا کی یدعو اللہ صفوان ابن امیہ صفوان ابن امیہ صحیح بن عمر حارس بن حشام یہ ابو جہل کے بھائی ان لوگوں پر آپ بددعا کر رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْرِ یعنی یہ روایتیں ایک دوسرے کی توجیح کر رہی ہیں کہ آپ نے غزوہ احد میں زخمی ہونے کے بعد بددعا کی اور یہ جو تین نام لیا یہ تین ابو سفیان کے علاوہ مکہ کے تین بڑے سردار تھے اور اس وقت یہ کافیروں کی طرف سے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا دی تو ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز میں اگر کسی کا خاص نام لیا جائے تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑتا کنوت آپ نے پڑھی کنوت نازلہ پڑھی مسلمانوں پر کوئی مسئیبت آئے تو کنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے فجر میں آپ پڑھ رہے ہیں رکو کے بعد پڑھ رہے ہیں تو کنوت نازلہ رکو کے بعد یہ سارے احکامات میں پڑھیں گے ہمارا جو اصل مقصود ہے بہت کم وقت ہے وقت ہو چکا ہے اس لئے میں اصل چیز پر توجہ دیلانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین خاتم النبین ہے آپ کے درجات کا ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے اونچا مقام اور آپ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے خطاب کر کے بلکل صاف صاف قرآن میں یہ الفاظ آج بھی موجود چمک رہے ہیں کہ آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے معاملے میں یعنی جو چیزیں اللہ کے دائرہ اختیار میں جن چیزوں کا اختیار بحیثیت نبی کو آپ کو دیا گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو دائرہ اللہ کا ہے قوت توفیق دینا نہیں دینا عذاب دینا نہیں دینا کسی کو مسلمان بننے کی قوت توفیق دینا نہ دینا ہدایت دینا نہ دینا یہ اختیار اللہ کا ہے یہ آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کیا یہ گستاخی ہے یہ توہید ہے یہ اللہ کا کام ہے آیت میں آگے کہا کہ یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے ان کو توبہ کی توفیق دے کر توبہ قبول کرے یا اللہ انہیں عذاب دے وے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کیونکہ وہ تو ظالم ہیں ہی ظلم کیا ہے دنیا میں بہت سے کافر ہیں یہ جو کافر تھے جن کے لئے اللہ کی رسول بددعا کر رہے ہیں یہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی گناہ کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ کے صحابہ اکرام آپ کی دین کی دعوت کی مخالفت کی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی آپ کو زخمی کیا آپ کے صحابہ کو شہید کیا انہوں نے کچھ ایسے کام کیے تھے جو دوسرے کافروں یا کفر کے مقابلے میں اور زیادہ تھے شیخ محمد بن عبداللہ نے مسائل میں اس کا ذکر کیا ہے آپ نے ان کے حق میں بددعا کی تب بھی آپ اللہ نے کہا کہ آپ کا حق نہیں ہو یہ آپ کا کام اور اختیار نہیں ہے اب جب ایک آدمی کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو بکاروں گا سفارشی مانوں گا وہ ہم کو فنہ چیز دلا دے گا فنہ چیز پہنچا دے گا مشکل کشائی کر دے گا غریب نوازی کر دے گا غوش بن جائے گا فنہ اور فنہ کام کر دے گا اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے کہنا ہے کہ آپ کا کوئی اختیار کوئی پاور کوئی شرکت اللہ کے کاموں میں نہیں ہے کتنی صاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے تو آپ سے کم درجے کہ کسی انسان کسی بزرگ کسی ولی میں ہو سکتا ہے کتنی سیمپل سادی بات ہے واضح بات ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ توہید کی کتنی زبردست دلیل ہے کہ سید المرسلین سے کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں میں اللہ کے اختیارات ہیں یا جو اللہ کے دائرہ اختیار کی چیز ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے اور حق بھی کیسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کچھ بھی اختیار نہیں ہے دیکھئے یہاں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے اور پھر اس میں جن لوگوں کا نام آپ نے لیا تھا تین ناموں کا جگہ یہ تینوں لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اس سے پہلے یا اس درمیان اسی دن یہ تینوں مسلمان ہو گئے ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ تو گویا یہاں ایک اور بات سامج میں آتی ہے یہ بریلوی حضرات قبر پرست غور سے اس کو دیکھیں اگر تو ان کی آنکھیں کھل سکتی ہیں اگر وہ ماننا چاہیں سچائی کو قبول کرنے کا مادہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کر بدعا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روکا نمبر دو اس میں بھید یہ ہے کہ وہ لوگ بعد میں مسلمان ہو رہے ہیں گویا اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں یعنی آپ عالم الغیب نہیں ہیں آپ کا علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے اس واقعے سے اور آپ کے با اختیار اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شریک ہونے کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ آپ اگرچہ پیغمبر ہیں سید المرسلین ہیں رسولوں کے سردار خاتم النبین سارے درجات آپ کے قبول لیکن آپ اللہ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں آپ عبد ہیں بندے ہیں معبود نہیں ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات سے توہید کا معاملہ اتنا صاف سترہ کر کے بیان کر دیا گیا تو آپ کے علاوہ اب کسی اور کے سلسلے میں شک کی یا گمراہ ہونے کی فرے بکھانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہے کسی بزرگ سالے اور فنہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک بنا رہا ہے تو اس سے بڑا اہمک اور بیوقوف کوئی نہیں شرک جیسے دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا گناہ ہے وہیں شرک دنیا کے سب سے بڑی ہماقت اور بیوقوفی بھی ہے کیونکہ شرک پر نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے نہ حدیث کی کوئی دلیل ہے نہ عقل کی کوئی دلیل ہے نہ فطرت کی دلیل ہے نہ کائنات کے کسی عقل مند کی طرف سے اس کی تائید ہو سکتی ہے کتنا بھی کوئی دانشور ہو اگر وہ مشرک ہے تو وہ پاگل بیوقوف ہے اس معاملے میں یہ میں پوری قوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں دلائل کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرک شرک کرنے میں اگر وہ کسی معاملے میں بہت چالاک نظر بھی آ رہا ہے تو شرک کے معاملے میں عقیدے کے معاملے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی ہماقت کا ارتکاب کر رہا ہے اس معاملے میں سب سے بڑا بیوقوف ہے اور قرآن نے کہا بھی کہ مشرک کی عقل پلڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے یہاں مکہ کے آخری جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے ان سرداروں کے بارے میں جب آپ نے بددوہ کی تو آپ کو روک دیا گیا کہ آپ کا حق نہیں ہے دوسری طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے جو آگے دو باب آگے آ رہا ہے جن کو میں بہت اہم ابواب میں شامل کرتا ہوں کہ اس میں واقعہ نکل کیا کہ اپنے سگے چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بار ساتھ دیتے رہے ابو طالب آخر وقت میں ان کو کلمہ پڑھانے کی بہت کوشش کی نہیں پڑھا اور پھر انتقال کر گئے اور کہا کہ میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا تو وہاں کہہ دیا گیا کہ آپ نبی کے لئے اور ممنوں کے لئے جائز نہیں ہیں کہ مشرقین کے لئے دعا مغفرت کریں یہ چاہے وہ قریبی رشتے دار ہو مَا کَانَ لِنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا الْقُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِمْ یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ جہنمی ہے اپنے سگے چشا کے لئے مر جانے شرک پر مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کی تو مغفرت کی دعا سے روک دیا گیا یہاں مشرقین کے لئے زندگی میں کہا کہ وہ خلاہ کیسے پا سکتی ہے یعنی فلاہ نہیں پا سکتی گویا آپ مایوس ہو گئے کہ نہیں پائیں گے یہ فلاہ آپ کو رد کیا گیا کہ نہیں آپ کا اس معاملے میں اختیار نہیں ہے آپ کا جو کام ہے آپ کو کیجئے لیکن یہ توفیق دینا نئی دینا مستقبل میں کون مسلمان ہو گا یا فلاہ پائیں گے نہیں پائیں گے یہ اللہ کا کام ہے کتنی کلئر اور صاف ستری بات ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس مضمون کو پورا کریں اللہ تبارت اللہ ہمیں توہید کی صحیح سہم عطا فرمائیں اسی پر زندگی دے اور اسی پر موت وآخر دعوان الحمدلہ